کی ذات ہے لیکن جہاں غلطی ہو اس غلطی کو تسلیم کرنا یہ زیادہ میرے خواہد آزان ختم ہو جائے چیرمن ایب اس وقت سکھر میں موجود ہیں اور ایک منقضہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں چیرمن ایب نیب کے ادارے میں انقلابی اقدامات کے حوالے سے خاصی شورت رکھتے ہیں اور نیب کا نظام نیب کا قانون سب کے لیے یہ اقصہ ہے یہ ان کا خاص طور پر اس حوالے سے کہنا ہے اور تقریب میں وہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور مختلف کوپریٹیو سوسائٹیز کے متاثرین کے جو باجبات ہیں وہ سلسلے میں چیکس کی تقسیم کی یہ تقریب ہے جس سے خطاب کر رہے ہیں چاوید اقبال جس سے زٹائیڈ چیرمن نیب ہیں اور اس وقت آزان ہو رہی ہے اور آزان کے احترام میں اس وقت خاموشی اختیار کی گئی ہے کوئی انسان کوئی ادارہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں غلطیوں سے مبرہ ہوں یا مجھ میں کوئی خامی نہیں پر اردگار نے پھر اقل اور دانش ذہانت آپ کو اس لیے دی ہے کہ جہاں آپ ان لیپسز کو فیل کریں یا آپ کو احساس دلوایا جائے تو آپ کوشش کریں کہ ان کو آپ کم سے کم کریں اور آپ کا ہر آنے والا دن بہتری کی طرف روان دوا ہو نیب نے گزشتہ دو سال میں کم از کم یہ ثابت ضرور کیا کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے یہ کوئی اپنی ذاتی تشہیر نہیں ہے یا کوئی اپنی تعریف نہیں ہے ایک پین سے لے کر ڈی جی اور چیئرمن نیب تک یہ سب جب مل جاتے ہیں تو اس کمبینیشن کا نام نیب ہے یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ پروردگار نے اس منت کو مستجاب فرمایا جو کہ نیب نے بطور ایک ادارے کے دوزشتہ دو سالوں میں جو منت کی ماضی کی طرف میں اس لیے نہیں جاتا کہ ماضی بھول جانے کے لیے نہیں ہوتا ماضی اس لیے ہوتا ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ حال میں سرزد نہ ہوں تاکہ ان کو دوبارہ ہم ریپیٹ نہ کریں اور پھر اپنے حال اپنے حال میں جو کچھ ہم کریں وہ ماضی کی غلطیوں کی پیش نظر ان کو پیش نظر رکھ کے کریں تاکہ ایک تنہوں غلطیوں کا عیادہ نہ ہو اور دوسرا یہ کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہو نیب نے کزشتہ دو سالوں میں تقریباً چھے سو سے زیادہ ریفرنسز فائل کی ٹوٹل ریفرنسز جو سوقت فائل ہو چکے ہیں ان کی تعداد بارہ سو پینتیس کے قریب ہے اور اس میں نو سو عرب روپے کی خطیر رقم انوال ہے ہم پوری طرح کوشہ ہیں کہ جلد از جلد ان مقدمات کا فیصلہ ہو اور یہ نو سو عرب کی خطیر رقم جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کرائی جائے اور یہ جمع کرائی جانے اس کی بھی ضروری ہے کہ ہماری مالی حالت کو اتنی زیادہ خوبصورت اور بہتر نہیں ہے تو بنیادی بعد جو میں میں نے اس خواہش کا اظہار کیا ڈی جی صاحب سے کہ میں آئیوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور میں لیپ کی افسران سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جن مقدمات کو ڈیل کرتے ہیں وہ وائٹ کالر کرائم ہے وائٹ کالر کرائم ہنڈر پرسنٹ ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ صرف آپ کا کام اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کی سیکنس وائز کالیکشن ہے اور اس کے بعد پراپر طریقے سے متلکہ جو پرسیکیوٹر ہیں وہ اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کو کوٹ کے سامنے ایگزیبیٹ کرا دیتے ہیں اور کیس جو ہے وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ وہ فائنلائز ہو جاتا ہے یہ بڑے شدومت سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ نیپ نے تو مقدمات کو لاجیکل اینڈ پہ پہنچوا ہی نہیں رہی میرا خیال ہے کہ شاید لاجیکل اینڈ کی مجھے کو مجھے دوبارہ ڈیفائن کرنا پڑے گا نیپ کا لاجیکل اینڈ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ایک کمپلینٹ انکوائری میں انکوائری انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن ریفرنس میں اور پھر ریفرنس ہم عدالت میں فائل کر دیتے ہیں عدالت میں ریفرنس کو فائل کرنے کے بعد نیپ کی طرف سے یہ کیس کا لاجیکل اینڈ ہے اب اگر قانون میں تو یہ ہے کہ جی ان مقدمات کا فیصلہ تیس دنوں میں ہونا چاہیے لیکن میں خود پینتی سال تقریباً جیسٹیگیشن جیس سے لے کر میں کہا ہے مقام پاکستان تکرا جیس حیوان کی تعداد بہت کم ہے اور ہر دور میں عرباب اختیار سے یہ گزارش کی جاتی رہی ہے کہ جیس کی تعداد میں اضافہ کریں اور میں پھر متلکہ جو اصحاب ہیں جو عرباب اقتدار ہیں ان سے ارز کروں گا کہ جیس کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو یہ ریفرنسز ان ریفرنسز کا فیصلہ ہوگا ان ریفرنسز کا فیصلہ ہوگا تو نو سورب کی جو رقم ہے وہ برامد ہوگی اور اس کے بعد وہ حکومت کے خزانے میں جمع کرائی جائے گی میں اس الزام کی شد و مت اور پرزور طریقے سے میں اس کی تردید کرتا ہوں کہ نیب کے بحاف پر کسی قسم کا تساحل ہے کیونکہ ریفرنس فائل ہو جانے کے بعد نیب کا کوئی کردار باقی نہیں رہتا ساتھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ نیب تو مقدمات کو بہت زیادہ ڈریک کرتی ہے بہت زیادہ اس میں ارسل لگ جاتا ہے نیب کا تو کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے نیب کا احتساب تو پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو ارسٹ کرتے ہیں آپ تمام اصحاب نیب ایزی ہول بشمولے چیئرمن ہمارے پاس تو کسی آدمی کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ زیادہ حراست رکھنے کا اختیار نہیں ہم ارسٹ کرتے ہیں اس کے بعد امیجیٹلی کورٹ کے پاس پیش کرتے ہیں ریمانڈ کے لیے اور ریمانڈ میں پہلی بھی کیا جوک ہوں کوئی ریمانڈ دالتے ہیں اس لیے نہیں دیتی کہ جی وہ یہ کیس نیب نے ریجسٹر کیا ہے ڈیلیجنٹ اپلیکیشن آف مائنڈ کے ساتھ اور آفٹر ہیونگ ایتھارو سکروٹنی اس کو کوٹ فیل کرے کہ آرگویبل کیس بن رہا ہے پھر مفیش آئی کیس بن رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو ریمانڈ ملتا ہے اس کے علاوہ پھر ہائی کورٹس موجود ہیں سپریم کورٹس موجود ہیں قدم قدم پہ نیب کا اعتصاب ہے لہذا یہ کہنا کہ جی نیب بے لگام ہو گیا ہے یا نیب کا اعتصاب نہیں ہو رہا یہ بالکل ایک منفی تاثر ہے اور اس کو میں رت کرتا ہوں میں صرف آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ چونکہ آپ کا کیس ہوایٹ کارلرن کرائیم ہے اور ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ بیس کرتا ہے لہذا آپ قانون شہادت کے وہ اس سے ضرور پڑے کہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ریلیٹ کرتے ہیں اور پرسیکیوٹر صاحبان کوئی پتا ہونا چاہیے کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کورٹ میں کس طریقے سے ایگزیبیٹ کرا جاتا ہے مجھے ایک دو باتوں کا بہت دکھ ہے کہ کچھ ہمارے کیسز جو کہ بہت بہتر کیسز تھے مطلب جاندار کیسز تھے جن میں ایکویٹل کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا وہ محض اس لیے ان کا ایکویٹل ہوا کہ کسی میں اوریجنل ریکارڈ نہیں تھا کسی میں فوٹو ریکارڈ فوٹو کاپیز تھی کسی میں پراپر ریٹر اسٹیشن نہیں تھی کسی میں پراپر طریقے سے ان کو ایکزیبیٹ نہیں کرائے گیا تھا تو یہ بنیالی باتیں ہیں مطلب ہر بات میں میٹا ریٹ کر سکتا ہوں لیکن انیفیشنسی اور بددیانتی میٹا ریٹ نہیں کروں گا اور یہ میں اس لیے آپ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے چند آئیوز ایسے ہیں میں پراسکیوشن برانچ میں باگ میں میں جا رہا ہوں جن کو میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن کی اے بی سی کا پتہ نہیں ہے کسی چیز کا نہ جاننا یا علم نہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو درست نہ کرنا پھر سیکھنا نہ پھر کتابیں نہ پڑھنا پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججمٹس نہ دیکھنا اور بلکل کورٹ کے سامنے بلینک حالت میں پیش ہو جانا اور انویسٹیگیشن اس طریقے سے کرنا کہ یا تو دیلیبریٹلی اس میں لوگولز شورد دیے جائیں اور یا پھر انیفیشنسی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اہم ترین چیزیں جو شامل ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ریپورٹ میں وہ شامل نہیں ہوتی تو اس میں صرف آئیو پر ذمہ داری فکس نہیں ہوگی نیکس ٹائم ان فیوچر آئیو کے بعد پھر کیس آفیسر آتے ہیں ڈسک آفیسر آتے ہیں اس کے بعد آپ متلکہ ڈائریکٹر ہیں میں ایکشن پر ڈائریکٹر صاحبان سے شروع کروں مطلب میں کسی صورت میں یہ ٹالریبل نہیں ہوگا کہ انتہائی محنت سے بنایا ہوا ایک جاندار کیس محض آپ کسی بھی آئیو کی نہ اہلی کی وجہ سے اس میں ایکوٹل ہو جائے جس ویل ناٹ بی ٹالریٹر دن فیوچر مجھے ویسے انگریزی بیچ میں سے نہیں بولی چاہیے کہ میں جب سپریم کورٹ میں تھا تو ایک پیٹیشن آئی تھی کہ جی ہماری قومی زبان اردو ہے اور اگر اردو کو ہم پیٹرنائز نہیں کریں گے تو کون کرے گا وہ چونکہ میرے بینچ میں فرسٹ ایننگ اس کیس کی اتفاق سے میں نے کی تو اس دن کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سوائے وہ لوگ جو انگریز ہوں گے یا فارنر ہوں گے ان کے علاوہ جو ہے نا انگریزی نہیں بولی جائے گی اردو میں بات چیت کی جائے گی اور میرا خیال ہے آپ سارے اردو سمجھتے ہیں اگر کوئی شرف انگریزی سمجھتا ہے تو مجھے بتاتے ہیں بات میں میں اس کو الہدہ ایڈریس کر دوں گا لیکن اس وقت آپ اس کو کافی سمجھیں تو میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ انیفیشنسی بلکو ٹالریبل نہیں ہے ڈس آنیسٹی بلکو ٹالریبل نہیں ہے اور ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں جب ہم میں سے کوئی بھی ڈس آنیسٹی کرتا ہے اور اس کا یہ خیال ہو کہ کسی کو پاتا نہیں چلے گا تو بلکل غلط ہے ایک آدمی اگر آپ کے پاس رائی آپ کو آفر کرتا ہے تو باہر جا کے بتاتا ہے کہ جی میں پہاڑ دے کے آگیا ہوں مطلب وہ یہ نہیں کہتا کہ جی ہماری صرف باق چیت ہوئی ہے اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کم سے کم لوگوں کو ملیں جو کہ جن کی تفتیش آپ کے پاس ہیں یا جن کے مقدمات آپ کے پاس ہیں بلکہ ملنے کی ضرورت بھی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون کو آوائٹ کریں اور تیسرا یہ کہ چند شکایات سکھر ریجن سے ڈس آنیسٹی کی موجود ہیں جن پہ میں پہلے خود پروب کر رہا ہوں اگر میں سیٹسفائی ہوا کہ جی ٹھیک ہے یہ تو کیس بن رہا ہے تو اس کے بعد اس پر میں مکمل انکواری اور قانون کے مطابق جو بھی ہوگا وہ میں کروں گا لیکن میں کم از کم جب تک مجھے رہنے دیا گیا جب تک میں کام کر رہا ہوں جب تک میں نیب میں ہوں ڈس آنیسٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں اور آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں نے آج تک زندگی میں اپروچ ایکسپٹیبل نہیں ہے خواہ کوئی بھی ہو اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جن لوگوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا آج یا وہ نیب کی حوالات میں ہیں یا جیل میں ہیں یا مختلف عدالتوں کے سامنے کھڑے اپنی زمانتوں کی درخواستوں کی پیروی کر رہے ہیں آج سے پہلے یہ کب ہوا تھا آپ مجھے بتا دیں کوئی آسا آپ مجھے کیس بتا دیں کہ جی ٹھیک ہے جس میں وزیراعظم انوال ہوں یا وزیراعلا انوال ہوں صاحب کا کئی وزیراعلا جو ہے وہ نیب کے کیسز کو فیس کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلیٹی کرنی ہے تو اکاؤنٹیبلیٹی ایک راستہ بورڈ ہوگی مطلب ہمیشہ میں صرف ان دو سالوں کا ذمہ دار ہوں جب سے میں ایس چیئر میں نیب آئے ہوں میں نے کبھی کسی کے فیس کو نہیں دیکھا میں نے اگر دیکھا ہے تو صرف کیس کو دیکھا ہے اور اگر پیما فیش آئی کیس بنتا ہے تو پھر کسی قسم کے ڈر کسی قسم کے خوف کسی قسم کا دباؤ کسی قسم کا کمپرومائز کسی قسم کی دھمکی کسی قسم کا لالچ یہ ساری چیزیں اوٹ آف کوسچن ہیں اگر میں اس ایج میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو آپ تو ما شاء اللہ سارے ینگسٹرز ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے میں پہلے زیادہ تلقیم نہیں کرتا تھا لیکن جب سے آپ کی تنخواہیں بڑی ہیں اور ما شاء اللہ میں نے سکھر میں فیل کیا ہے کہ آپ سب کی صحتیں ما شاء اللہ بہت اچھی ہیں اور بہت بہتر اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ سکھر میں جو ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو قائم و دائم رکھے لیکن کبھی کبھی بیچ میں واقع کو بھی شامل کر لیا کریں اس لیے کہ آدمی کو سمارٹ ہونے بھی ضروری ہے تو میں یہ آپ چیز کر رہا تھا کہ ڈس آنسٹی وہ ٹالریبل نہیں ہوگی اور نوس میں میں کوئی اپروچ ایکسپٹ کروں گا کہ اگر کسی کا خیال ہو اگر کسی کی پیچھے حمالیہ بھی کھڑا ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ میرے نزدیک اس حمالیہ کا کوئی امیت نہیں اور اگر کیس بنا تو کیس چلے گا بھی اور اس کا اختتام بھی ہوگا اور ایسے لوگوں کو جو کہ نیپ کے نام پر سٹگما یا داغ ہیں ان کو میں علاو نہیں کروں گا کہ وہ نیپ میں کنٹینیو کریں بات وائٹ کالر کریم سے چلی تھی تھوڑی سی آگے نکل گی لیکن میں دوبارہ آپ سے یہ ریٹریٹ کروں گا کہ اپنی انویسٹیگیشن کے سکل کو بہتر کریں اور کسی سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو ایک چیز نہیں آتی آپ کے کیس آفیسز موجود ہیں ڈریکٹر صاحبان موجود ہیں اول تو کتابوں میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اگر آپ کرمنل لا جنرل منتلی سٹیڈیوز کی کرتے ہیں جو ججمنٹس ہیں اگر وہ آپ پڑھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہو لیکن اس کے بعد اگر ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پوچھنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے یہ جو قانون ہے یہ ایک بے کران سمندر کی طرح ہے سارے عمر اس میں آدمی ایک طالب علم کی حیثیت سے رکھتا ہے اور کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی مجھے قانون پورا آتا ہے اس لئے کسی سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ آئیوز جو ہیں میں تمام آئیوز کی بات نہیں کر رہا میں چند آئیوز کی بات کر رہا ہوں اور میں ان کا نام نہیں لے رہا میں اس لئے ان کا نام نہیں لے رہا کہ مجھے ان کی عزت نفس بھی عزیز ہے میں ان کا نام لےنا نہیں چاہتا ان میں کسی حد تک انٹیلیکچول ڈسانیسٹی کا بھی ایلیمنٹ شامل ہو چکا ہے انٹیلیکچول ڈسانیسٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے دائیں طرف جانا ہے تو آپ بائیں طرف جا رہے ہیں اور راستہ آپ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ایک لے مین کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے ڈسانیسٹی کہاں کی ہے تو انٹیلیکچول ڈسانیسٹی بھی وہ بھی ٹالریبل نہیں ہوگی کیسز کے حقائق آپ کیسز کے حقائق آپ کے سامنے ہوتے ہیں شکایت آپ کے سامنے ہیں اس کے مختلف مرائل ہیں قانون آپ کے سامنے ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور اکانٹیبلیٹی کورٹ کی پریسیڈنٹس آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان کو سٹیڈی کریں آپ ان کو پڑھیں آپ جب ایک دفعہ ان کو پڑھ لیں گے تو آپ میں زیادہ کانفیڈنس بھی آ جائے گا اور ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ ہر آئیو کی ریپورٹ ریفرنس فائل ہونے سے پہلے میں خود دیکھتا ہوں یہ علیہ دا بات ہے کہ میں کچھ جو اس میں جو بہتری ہے اس میں جو امنٹ کرنی ہے میں اسی لیول پہ کر دیتا ہوں یا ای بی ایم لیول پہ یا بورٹ کی جب میٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ ہو جاتے ہیں میں اس کی تشریف نہیں کرتا لیکن ایسا یہ سوچ ہے کہ جی وہ چیئرمین تو شاید ہماری آئیو کی ریپورٹ تک نہیں آئے گا ایسی بات نہیں ہے جب بھی کوئی چیز میرے پاس آتی ہے تو میں علیف سے یہ تک پڑھتا ہوں چاہے مجھے اس کے لیے رات کے بارہ بچ جائے ریسنٹلی ایک فائل میرے پاس آئی جو تقریباً چودہ سو اٹھا سٹھ پیراس پر مشتمل تھی اور ان کو پڑھنے کے بعد میں نے جس پیرا سے اگری کیا وہ پیرا نمبر الیون تھا تو اس سے یہ انڈیکیٹ ہوا جب پیرا نمبر الیون سے اگری کیا اور فائل گئی تو پھر تمام اصحاب جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جو کام کرنے ہیں ان کو پہلی دفعہ فیل ہوا کی نہیں یہ تو مکمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے دیکھیں آپ ایک دو مرتبہ غلط نوٹنگ دیں گے شاید اب وہ ہو بھی جائے لیکن یہ ایک روٹین نہیں ہو سکتی تو تمام کیسز کا جائزہ سپیشلی ریفرنس کے سٹیج پر اور ریفرنس کے سٹیج میں جو مین چیز ہے وہ آئی او کی ریپورٹ ہے جس میں میں ہر ریپورٹ کو دیکھتا ہوں اور میں جن چند آئی اوز کو ذکر کر رہا تھا کہ میں ان کا نام نہیں لے رہا مطلب دیس آنسٹی کی الیگیشنز بھی موجود ہیں انیفیشنسی کی الیگیشن بھی موجود ہیں لیکن میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا اور میں فوری طور پر کوئی ایکشن بھی نہیں لے رہا میرا خیال ہے کہ میں کچھ وقت ان کو اور دوں گا لیکن شکایات کی ریپیٹیشن کی صورت میں اور جنون شکایات کی صورت میں پھر میں سپیرٹ نہیں کروں گا پھر بعد میں آپ یہ شکایت نہ کیجئے گا کہ جی دیکھیں وہ چیئرمین کو تو ہمارے فیوچر کا خیال نہیں تھا مجھے آپ کے فیوچر سے زیادہ نیپ کا فیوچر اور نیپ کے فیوچر سے زیادہ پاکستان کا فیوچر عزیز ہے اور یہ ہماری پالیسی ہے جس کا میں نے کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ نیپ کا ہر احلکار پین سے لے کر چیئرمین تک اس کی کوئی جماعتی وابستگی نہیں ہے اس کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس کی افیلیشن ہے تو صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے حکومتیں آتی ہیں حکومتیں جاتی ہیں ہمارا کام کسی حکومت کو ڈیسٹیبلیز کرنا نہیں ہے لیکن ہمارا کام یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں ملک کا مفاد سامنے آئے تو ہم کسی اور کے مفاد کو ترجیح دیں اگر ہم نے ترجیح دینی ہے تو صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ افیلیشن اور پاکستان کے مفادات کو دیکھنا اور ریاست کے مفادات کو دیکھنا کیونکہ حکومت اور ریاست میں فرق ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ دونوں سنانیمس ٹرمز نہیں ہیں یہ الادہ الادہ چیز ہیں حکومت اور چیز ہے ریاست اور چیز ہے اور پاکستان کی ریاست پروردگار نے اگر چاہا تو یہ تا قیامت تک نقشے پر موجود رہے گی تو پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آج سے اپنی پڑھائی کو زیادہ بہتر کھنے اپنا سپیشلی اسی ایم آر پاکستان کرمنلہ جرنل اکاؤنٹی بلیٹی کورس کے آرڈر ان سب کو آپ دیکھیں ان سب کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ میں اگر کوئی خامی ہے یا کوئی چیز آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ایٹی ایور اون آپ فیل کریں گے کہ آپ میں دن با دن امپروومنٹ ہونے چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے آئی اوز کورٹ میں جا کر عدالتوں کو گائیڈ لائن پروائیڈ کریں کہ نہیں جی یہ جیجمنٹ اس سال میں آتا اس جیجمنٹ میں یہ بتایا گیا یہ جیجمنٹ اس سال میں آتا اس جیجمنٹ میں یہ بتایا گیا بجائے اس کے کہ ہر تیسرے مہینے ہر دوسرے مہینے ایک سٹرکچر آئی اس کے خلاف ضرور دیفینٹلی اکاؤنٹی بیلیٹی کورٹ یا ہائی کورٹ کی طرف سے آتا ہے کہ جو بالکل بلینک ہے انہوں نے لف کے نام بے کبھی پتا دی نیکس ٹائم ایسا سٹرکچر کسی آئیوں کے خلاف آیا تو مطلب یہ ایسا کیسے ہے کہ آپ آئی ہوئے آپ نے تفتیش کی ہے آپ سے ایک سوال پوچھا جا اور آپ کورٹ کے سامنے بالکل بلینک کھڑیں یہ جو بلینک کھڑا ہونا ہے اور ویران آنکھوں کے ساتھ صرف کورٹ کو دیکھنا یہ مطلب قابل ستائش نہیں ہے اور نہ میں اس کو اپروف کروں گا اور نہ میں اس پریکٹس کو کنٹینیو رہنے دوں گا اس لیے یہ جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی منت میں زیادہ اضافہ کریں دیانت میں زیادہ اضافہ کریں زیادہ لگن اور منت سے کام کریں کیونکہ آپ بنیاد فرام کرتے ہیں کسی بھی ریفرنس کی کسی بھی کیس کے سکیلٹن کی آپ کی آپ کی ریپورٹ پر ریفرنس کا بھی دار و مدار ہے اور آگے کنوکشن اور ایکویٹل کا بھی دار و مدار ہے ماضی میں کنوکشن ریٹ خاصہ بہتر تھا لیکن اب میں نے فیل کیا کہ کچھ ہمارا ریٹ جو ہے وہ کنوکشن کا تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اس میں ٹیکنیکل جسٹس بھی بارال شامل ہے لیکن اس میں ہماری ناہلی بھی شامل ہے اور اپنی ناہلی کا اطراف کرنا کہ ہاں ہم پوری منت نہیں کر سکے اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں دیکھیں دیانہ داری جو ہے وہ صرف میں یہ آپ کو اس کا درس نہیں دے رہا پروردگار نے کئے موقعوں پر قرآن کریم میں دیانت داری کی جو اہمیت ہے دیانت کی جو اہمیت ہے وہ آپ سب اس سے بخوبی واقف ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پہ کہا تھا کہ اگر آپ کو ایک سوئی بھی آپ کو ملی ہے حکومت کی طرف سے کہ جی یہ سوئی آپ لے لیں اور اس کا استعمال پر کریں تو ایک دن آپ جواب دے ہیں کہ آپ نے اس کا کیسے استعمال کیا اور آپ نے کوئی غلط استعمال تو نہیں کیا ایسے خلیفہ بھی گزرے ہیں جو سرکاری کام ختم کرنے کے بعد اپنے چراخ کو گل کر دیتے تھے کہ نہیں ہم اپنی ذاتی دیئے کا بندوبست کریں تاکہ حکومت کا تیل خرش نہ ہو تو ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی ان کی اولاد در اولاد در اولاد میں سے ہیں تو کیا ایک دن ہم نے اپنی پروردگار کو مو نہیں دکھا نہ صورت رمض میں آپ نے نہیں پڑھا ہوا کہ پروردگار نے کہا کہ ایک لمحہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے اکٹھے ہوں گے فرشتے بھی موجود ہوں گے آمال نامہ بھی سامنے آئے گا اور اس گھڑی آپ کے اپنے عذا آپ کے حق میں گواہ ہی نہیں دیں گے جو حقیقت ہوگی وہ بتائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارا آخرت پر مکمل ایمان ہے تو اس کے حلال پر ہمارا ایمان کیوں نہ ہو تو اس کے حلال پر مکمل ایمان رکھیں اور یہ درس دینے سے پہلے میں کوئی مبلغ نہیں ہوں کہ میں زیادہ سلسل میں بات کر سکوں آپ کے تنخواہوں میں اتنا معقول اضافہ ہونا چاہیے کہ آپ بائزت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں اور آپ کو دائمان دیکھنے کا موقع نہ ملے تنخواہوں میں اضافے کے بعد جو بہت زیادہ معقول اضافہ ہے اس کے بعد مزید جواز نہیں بنتا کہ آدمی دائمان دیکھے جواز تو اس صورت میں بھی نہیں بنتا کہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی فاقہ کشی کرے وجہ اس کے کہ وہ حرام مال کی طرف دیکھے کیونکہ رسول کریم نے فرمایا تھا مال سے فرما ہوا ہے جس کی پروش ہوئی ہے تو میرا دل کرتا کہ ہمیں اس کو بھی دہختی آگ میں ڈال دوں مطلب ہمیں ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے ایک دفعہ دوبارہ ایڈ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میند دیانت اور دوسرا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے ڈی جی صاحب تشریف فرمائے میں نے تمام ڈی جیز کو کہا کہ جب بھی کوئی آپ کو پریشر ایسا ہو یا کوئی تریٹ ہو آپ کہیں گے جی وہ چیئرمن کی ڈیریکشن ہر سفارش ہر اپروچ نیب کے گیٹ کے بار ختم ہو جانی چاہیے اس میں اس میں آپ بھی میرا ساتھ دے تاکہ نیب کو جو پروردگار نے عزت سے نوازا ہے اس عزت کو قائم و دائم رکھا جا سکے کسی قسم کسی پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں کسی سفارش کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے صرف قانون اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ یہ شکایت کہ جی آئیو صاحبان جب بلاتے ہیں تو چار چار گھنٹے سائلین انتظار کرتے رہتے ہیں مطلب اس کو میں نے بالکل اپروو نہیں کیا کوئی آئیو اور مغلیہ شہنشاہ میں فرق ہے نا کہ آپ بلا کے بٹھا دیں اور چار گھنٹے آپ کی صورت نظر نہ ہے یا بیچ میں آپ اٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جائیں اور سائل بیٹھا رہے ہیں کسی سائل کی ہر جائز تکلیف کو رفع کرنا بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے اگر آپ فرض کیجئے کہ کورس میں بیزی ہیں تو آپ سائلین کو اس وقت بلائیں جب آپ اپنے دفتر میں اگر آپ ایک بجے فارغ ہیں تو ان کو ایک بجے بلائیں بجائے اس کے کہ آپ نوٹس بجوا دیتے ہیں کہ جی آپ نو بجے ہے ساڑھے نو بجے آج ہیں اور دو بجے تک آئیے اس کا پتہ نہیں ہوتا پہلی بات جو آپ جین میں رکھنے والی ہے وہ خدمت خلق لوگوں کی خدمت ہے عبادت سے آپ کو جنت تو ضرور ملتی ہے لیکن لوگوں کی خدمت سے آپ کو رب ملتا ہے آپ اپنے رب کو پانے کی کوشش کریں یہ اس شکایت کا فوری طور پر ازالہ ہونا چاہیے کہ کسی سائل کو کسی قسم کی کوئی تکلیف میں آپ کے دفتر میں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے اس کو ایک ٹائم دی ہے اس ٹائم کے مطابق اس سے بات کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا رویہ بھی بہتر ہونا چاہیے آپ کوئی سچو یا تھاندار نہیں ہیں نہ کوئی پولیس کلچر نیب میں پریویل کر رہے ہیں اس لیے کہ میں پہلے کہا چکا ہوں کہ ہمارا کام صرف اور صرف ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ہے اس میں کسی قسم کی سختی جو ہے وہ روانی رکھی جانے چاہیے ماہ سوائے کہ آپ جائز طریقے سے اس سے پوچھوش کریں تھانہ کلچر کا کوئی جواز نیب کے کسی آئیو کے دفتر میں نہیں ہونا چاہیے بہت بہتر طریقے سے اس نے اس لیے کہ آپ اپنے ہر کون و فیل کے لیے ایک دن رب کے سامنے جواب دیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنے زیادہ لینینٹ ہو جائیں کہ لوگ دوسرا نتیجہ خص کریں ایسی لینینسی کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن غیر ضروری سختی تھانہ کلچر بدتمیزی گالی گلوچ ماردھار یہ میں بالکل میں جب اسم نہیں ہوں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہتھکڑی کا کلچرم نے ختم کی ہے ہتھکڑی لگانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے ہر ایک عزت نفس کا خیال رکھیں اور میری اس بات کو آپ اپنی کسی ڈائری میں نظر لیں کہ اگر آپ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے تو پروردگار آپ کی عزت میں اضافہ کریں آپ کسی کی عزت کریں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے لہٰذا ہر آنے والے سائل کو اس کی دادرسی کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں بکھاری ہمارے در پہ نہیں آتے لوگ جہاں شکایات لے کر آتے ہیں اور ان شکایات کے ازالے کیلئے ہم بیٹھے ہوئے وہ شہانہ دور گزر چکا ہے کہ افسران کہیں کہ جی میں نہیں ملتا میں بزی ہوں ایسی بات نہیں ہے اگر میں چیئرمن ہوتے ہوئے ہر بندے سے ہر وقت ملنے کیلئے تیار ہوں تو ہمارے آئی اوز یا ڈریکٹر صاحبان یا بی جی صاحب کیوں نہ ملے اس کے لئے وقت مقرر ہونا چاہیے اور جیسے مہینے کے آخری جمعہ رات مقرر ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فرد یا کوئی شکایت قلندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے وہ آپ اس سے ملیں اس کے لئے اپنا وقت نکالیں اگر پندہ منٹ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ آپ کو تاخیر ہو جائے گی اس وجہ سے تو اس میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے لیکن لوگوں کی دادرسی کرنا ان کی عزت نفس کا خیال کرنا ان کی جاس شکایات کا اضالہ کرنا ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا بیتر طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا یہ سب ہمارے فرائض میں شامل ہیں یہ سب ہمارے فرائض میں شامل ہیں اور ہم اس کے عوض ہمیں تنخواہ مل رہی ہے ہم منتانہ اس کا وصول کر رہے ہیں لیکن ہم اس لئے یعنی بیٹھے کہ ہم شہانہ طریقے سے یا روح دعب سے یا آپ کی پرسنیلیٹی یا شخصیت جو ہے بدمزاجی سے نہیں بنتی سمائلنگ فیس سے بنتی ہے قابلیت سے بنتی ہے آپ کے اندر اتنی قابلیت ہونی چاہئے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا ڈیل کر رہے ہیں اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اور ویسے ہی آپ مار دھار پر اتر ہیں تو وہ آپ کی شخصیت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی شخصیت پر ایک ایسا داغ ہے جس کے نہ اخلاق اجازت دیتا ہے نہ مذہب نہ شرع بلکہ کوئی کسی اخلاقی پرنسپل کو لے لیں اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا لہذا میں ایک دعا پھر یہ گزارش کروں گا آئیوز سے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر بنائیں تاکہ لوگوں کو یہ شکایت نہ ہو کہ جی ہم نیپ کے دفتر میں گئے تھے اور ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہمیں چار گھنٹے بیٹھنا پڑا ہمیں تین گھنٹے بیٹھنا پڑا یہ بالکل مطلب اس نہ ٹاریبل لیکن مجھے آپ کی مشکلات کا خیال ہے کہ اگر فرض کہیں ایک آئیوز آپ کوٹ میں پیش ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو نو بجے کیوں بلاتے ہیں آپ کو پتہ ہے تینٹیٹیو آپ کوٹ سے ایک بجے فارے ہوں گے دو بجے فارے ہوں گے نیپ کے آفیس کا ٹائم پانچ بجے تک ہے آپ اس کو وہ وقت دے جب وہ آسانی سے آ سکے اور اپنے اور ایک وہ آدمی جو چار گھنٹیں دزار کرتا ہے اس نے آپ کی تفتیش کا کیا جواب دینا ہے آپ کی سوالات کا کیا جواب دے گا دوسری جو اہم بات میں نے پہلے اس کو ہنڈ راپ کیا تھا کہ ٹیلی فون پر کسی سائل کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ قانونی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹیلی فون کریں کہ جی میں آئیو بور رہا ہوں آپ ساڑی آرہ بجے آج ہیں یا میں ڈیپٹی ڈیریکٹر بور رہا ہوں آپ ساڑے بارہ بجے آج ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں یا ڈیریکٹر ہیں یا آئیو ہیں مطلب آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹیلی فون پر بلائیں اور اس کو کہیں کہ آپ آجائیں اس کے لئے باقاعدہ نوٹس کا طریقہ کار ہے نوٹس کا طریقہ کار اسی لئے ہے تاکہ ٹیلی فون وغیرہ کو ساری ٹیلی فون وغیرہ کو آپ آوائٹ کر سکیں تو یہ ٹیلی فون وغیرہ کا سسٹم جو آپ وہ چھوڑ دیں اس کے علاوہ مطلب آپ اصاب نہیں نیب ایزی ہول کے بارے میں کہ کچھ محکموں کے ڈیفرنٹ سیکریٹریز کو بھی ہمارے کچھ آفیسز نے ٹیلی فون کیا ہے کہ یہ آپ ایسے نہیں آپ ایسا کریں یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کسی پالیسی کے میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے آپ نے صرف اور صرف ٹرانسور کر دے فلان ٹرانسور آپ نے کیوں کی تھی یہ آپ کا نیٹ نہیں بنتا اس طرح کے چند ٹیلی فون میرے پاس موجود ہیں جو کہ مجھے یہاں سے بجوائے گئے کہ یہ ٹیلی فون ہے اس نمبر سے آیا ہے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے اس میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی ایک دو ٹیلی فون ہے ایک دو ٹرانسورز کو رکھوانے کے لئے ٹیلی فون ہے اور ایک دو ٹیلی فون ٹرانسورز کو کروانے کے لئے میں پھر ان افسران کا نام نہیں لے رہا اس لئے کہ مجھے ان کی عزت نفس کا خیال ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں صاحب کے سامنے ان کا نام لوں لیکن میں اتنا ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ نیکس ٹائم اس پریکٹس کو آپ ڈسکنٹنیو کر دیں اگر آپ کا چیئر میں کسی کو ٹیلی فون نہیں کرتا کہ آپ ایسے کر دیں تو باقی پھر کوئی ایسا ٹیلی فون کیسے کر سکتا ہے کہ آپ ایسے ٹیلی فون کیوں کوئی کرے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں بیسیت چیئر میں نیب ہر چیز بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہو میں بھی آپ کی طرح ڈانڈا پٹ کر سکتا ہوں لوگوں کو بلوا سکتا ہوں ٹیلی فون کر سکتا ہوں ٹرانسورز رکوا سکتا ہوں لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں کیا نیور ایور اور دو سال میں کوئی ایسے مثال نہیں ہوگی کہ کوئی کہہ کہ جی وہ چیئر میں نے ایسا انٹرفیئر کیا تھا ایک دو فیک کیس ایسے ضرور ہوئے تھے لیکن وہ تفتیش کے بعد اب لوگ اس وقت ان کے ان پر مقدمات چل رہے ہیں کبھی کسی کو ایسی ہدایت نہیں دی اس لیے کہ قانون مجھ پر اتنا ہی لاغو ہے جتنا سب پر لاغو ہے اگر ایک میرا کام قانون کے مطابق ہونا ہے تو ہو جائے گا نہیں ہونا تو مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں اور آج تک میں نے ایسا نہیں کہا لہٰذا میں آپ نے تمام افسران دیوان تشریف فرمائے یہ ٹیلی فون کی جو پریکٹس ہے آپ اس کو فوری طور پر دس کنٹنیو کرنے دوسرا میں آپ کو کہ چیئر میںن کے لیے کوئی بلو آئیٹ چیپ نہیں ہے کہ کسی کا خیال ہو کہ جی وہ میں سوارش سے انڈیفینیٹ پیریٹ کے لیے کراچی میں رہوں گا انڈیفینیٹ پیریٹ کے لیے میں سکھر رہ سکتا ہوں انڈیفینیٹ پیریٹ کے لیے آپ کو ہارڈ ایریاز میں بھی رہنا ہے آپ کو سافٹ ایریاز میں بھی رہنا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میں سے کسی کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ جی اے تو دس سال سے کراچی میں ہے اور میں جو ہے دو سال میں میری ٹرانسفر کر دی گئی ہے تو یہ یہ آپ کو کبھی شکایت نہیں ملے گی اور نہ آپ میں سے کوئی کبھی یہ ایکزمپل کوٹ کر سکے گا ایون میرے سے یہاں جانے کے بعد بھی کہ فلان جو ہے وہ بلو آئیٹ چیپ تھا فیور کی یا ایسا ایسا کبھی نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی آئندہ ہوگا میں ہر چیز کو ایک منصف کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں نے ساری عمر میں منصفی کرتا رہا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں چاہ کہ کسی کی میری وجہ سے دل آزاری ہو کسی کا دل میری وجہ سے خراب ہو آج تک ایسا نہیں ہوا یہ میں صاحب کو اس سے باتا رہا ہوں یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا کہ میں نے کبھی کسی پین سے بھی تو کر کے بات نہیں کی بھی پروردگار کے سامنے جواب دیں آپ نے رونت کس چیز کی ہے غرور کس چیز کا ہے آپ کو تو اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ اگلے لمحے آپ زندہ ہیں بھی یا نہیں تو اس لیے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں آپ کی جو ٹرانسفرز ہیں اس میں یا پوسٹنگ ہے اس میں کسی قسم کی اپروچ کسی قسم کی کسی قسم کا کسی بندے کا بلو آئیٹ چیپ ہونا نہیں ہے اگر ایک بہتر آفیسر لاہور میں ہے تو اس آفیسر کی سکھر میں بھی ضرورت ہے اس آفیسر کی کوٹہ میں بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ہر ریجن کی خدمت کرے اب ماضی میں ایسی بھی ایک دو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جب ٹرانسفر آرڈر ہوا ہے تو دو میں نے اس کی کمپلانس نہیں تو اس میں میں نے لیٹ ویو لی ہے شوکاز نوٹس دیا پھر ویڈراک کیا ان آفیسرز کے بھی میں نام نہیں لے گا لیکن منسان آرڈرز پاسٹ بائی چیئر میں بائی دا کمپیٹنٹ آتھارٹی دن دیرز نو وی آوٹ بٹ تو امپلیمنٹ اٹ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہیمیٹرین گراؤنڈ ہمیشہ سامنے رکھی ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں کبھی سال کے دوران ان کی ٹرانسفر نہیں کی کینہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں جو سپوسیز ہیں کوشش یہی کی کہ ان کو ایک جگہ پہ رکھا جائے اور وہ ایک جگہ پہ رہیں پرموشن اس دور میں ہوئی اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوئی آپ کے تو اٹھارہ اٹھارہ مہینے بورڈ نہیں ہوا کرتے تھے وہ تمام فائلیں نکلوائیں ان کی گرد اور مٹی صاف کی اس کے بعد بورٹس کا چھوٹ کیے بورٹس کے سامنے وہ آئے جن کی کنفرمیشن تھی ان کی کنفرمیشن ہوئی جن کی پرموشن تھی ان کی پرموشن ہوئی اور آپ میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہا سکے گا کہ نہیں جی فلا پرموشن غلط ہوئی ہے بورٹس سے کرتا ہوں میں نے نیچے سیلیکشن بورڈ تشکیل دیا ہوں کہ وہ اپنی سفارشات بنا کے بھیجواتے ہیں اس سے میں اپنی ذرائع سے بھی پتہ کراتا ہوں کہ یہ میرٹ بیسٹ ریکمینڈیشنز ہیں اس کے بعد میں اس پہ عمل کرتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے کیلولے کا یا نیند کا ٹائم ہو گیا ہے میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیا تھا جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے آپ کو کہا دیا لیکن ایک میں گزارش کروں گا کہ میں آئندہ شکایت نہ سوں دیکھیں ایک وہ غلطی ہوتی ہے جس میں آپ کی انٹینشن شامل نہیں ہوتی ایسے غلطیاں پروردگار بھی معاف کرتا ہے ایک وہ غلطی ہوتی ہے جو دیدہ دانستہ ہوتی ہے جس کا کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے کی جاتی ہے وہ غلطیاں جو ہے وہ قابل معافی بھی نہیں ہیں اور وہ صرف اس لئے درگزر نہیں کرتا کہ مجھے نیب کا وقار اپنے آپ سے بھی عزیز ہے اور ہر ایک سے زیادہ عزیز ہے میں چاہتا ہوں کہ نیب کا ادارہ ایز ادارہ اتنا مضبوط ہو کہ شخصیات کا محتاج نہ رہ کوئی یہ نہ فیل کرے کہ جی فلان چیئرمن تو بڑا اچھا تھا ادارہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ نہ کسی کے آنے سے فرق پڑے نہ کسی کے جانے سے فرق پڑے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پیشنٹ ہیرنگ دی ہے اور اس میں کچھ سخت الفاظ میں نے استعمال کیئے لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑتی ہے تو مجھے تو یہ حق پروردگار نے دے دی ہے کہ میں آپ میں سب سے زیادہ بزرگ میں ہوں لہذا مجھے تو یہ حق ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ ان تمام باتیں جو میں نے آپ سے کہیں اگر ان پر اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کامرانی کامیابی خوشبختی نہ صرف آپ کو نصیب ہوگا بلکہ آپ کی فیملی بھی اس سے استفادہ کرے گی میں اگر دو پھر آپ کو مشکول باکتان پر نبا Thank you very much